اگر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین مدر پردیش اتیس گھر آپ کے ساتھ میں ہوں اپر نمازمہ لگتا جاری ہے چناؤ ایکسپریس کا سفر چناؤ ایکسپریس آج پہنچ چکی ہے گوالیہ چمبل کی مرینہ لوگ سبھا سیٹ پر مرینہ لوگ سبھا سیٹ جس میں آتی ہیں آٹھ ویدھان سبھا سیٹیں اور جس میں پچھلی بار کے ویدھان سبھا چناؤ کے نتیجوں میں صاف ہو گیا تھا کہ کانگرس کو حصے میں آئی پانچ بیجے پی کے خاتے میں تین اس بار لوگ سمجھ ناؤ کی بات کرے تو بیجے پی نے بیدان میں اتارا ہے شیف منگل سنگھ دومر کو کانگرس نے ٹکیٹ دیا ہے ستیپال سنگھ سے کروار کو ماملہ لگ رہا تھا کہ بیجے پی اور کانگرس کے بیچ کا ہوگا لیکن ماملے میں ایک اور کوڑ جڑ گیا ہے بی ایس پی کا بی ایس پی سے رمیش گر چناؤی میدان میں ہے جو لمبے سمیں تک بی جی پی کو اسے مرتق بھی رہے کانگرس دیا ہے لیکن مرینہ لوگ سبا سیٹ پر حال کیا ہے وہ حساب کتاب بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے مرینہ کی جنتہ زوردار تعلیوں کے ساتھ سواگت کیجئے مرینہ کی ساوام کا جو بتائے گی کھولے گی یہاں پر نیتاؤں کے بہی خاتے کو کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا ہمارے ساتھ خاص مہمان پر جڑ چکے ہیں ایک مہمان کا انتظار ہے لیکن جو پوڈیم پر نظر آ رہے ہیں ان کا پریجہ آپ سے کروا دیتے ہیں ورش پترکار ہے افدیش ٹنڈوتیا جی سواگت کیجئے زوردار تعلیوں کے ساتھ کانگریس زلہ ادھیاکش ہے دیپک شرمہ جی زوردار تعلیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اور بی جے پی سے ہے پورو زلہ ادھیاکش آنوب بہداریا جی بی ایس پی کی طرف سے بھی ہمیں انتظار ہے آ گئے ہیں چلیے دیرہ ہے درست آئے لیکن آئیے بی ایس پی سے ہمارے ساتھ راکیش رستم سنگھ جی ہے تعلیوں کے ساتھ سواگت کیجئے شروع کرتے ہیں چناؤ ایکس پیس کا سفر پہلا سوال دیپک شرمہ جی بہت وچار منتھم کیا گیا کانگریس میں اس کے بعد نیٹو سکروار کو ٹکٹ ملا کتنی چناؤتی دے پا رہے ہیں چناؤ جیت رہے چناؤتی کی بات ہی نہیں جنتا ہمارے ساتھ ہے بس دو لائن میں ہی کانپیڈینٹ ہے ٹھیک ہے آپ بتائیے سر کون لڑ رہا ہے نریندر تومر یا شیف مانگل تومر شیف مانگل سنگھ تومر بھارتی انتہ پارڈی کے بہت پرارے کار کرتا ہے سامات سیوہ کے بیوین پہلووں سے جڑے رہ کر انیک بہت پونڈ دائتوں کا انہوں نے نیرون کیا ہے وہ بھارتی ادھا پارڈی کے جلے کے پدادکاری رہے ہیں منڈل کے پدادکاری رہے ہیں چناؤں میں بھی پرباری کے ناتے انہوں نے مہت مہت پونڈ بھمکہ نوائی ہے دیمنی بیدان سیوہ کے پورو بیدھائک رہے ہیں کوپریٹیب بینک کے اجدچ رہے ہیں اور کارکرتاؤں سے ان کا سیدھا سمبت اور سمپرک ہے چناؤں سے لے کر اور بڑھو دا تک کارکرتاؤں سے لگاتار ان کا سمپرک ہے کارکرتاؤں میں اس چناؤں کو لے کر جس پرکار کا اوٹسہ ہے ابھی جن سمپرک کی دوشتی سے ان کے پورے سمجھے لوگ سوا چھتر میں تین چرن ہو چکے ہیں اور جس پرکار کی اسٹیتی دیکھنے میں آ رہی ہے نشتی طور سے بھارتی انتہ پارٹی کے پرتی اور ان کے پرتی بھیاپک جن سمپرک تک آپ میں بھی آدمی شوا سے آپ بھی بڑھے ہوئے سر آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں سمی کرن کیا کہہ رہے ہیں سمی کرن تو ایسا ہے بی ایس پی کا تیسرا کنڈیٹ آنے کے بعد یہاں سمی کرن کچھ بدل گیا ہے ایک چلوں میں ہوتا کیا ہے کہ بسپا کا جو ترکونی سنگھر سے جب آتا ہے تو کچھ ہوا ڈائیوٹ ہو جاتی ہے دردر چونکہ سمانگل سنگھ تومر کا ٹکٹ بہت پہلے ہو چکا دو مارچ کو ہی ہو چکا تھا لیکن جنتہ میں وہ ہوا نہیں بن پا رہی ہے چونکہ بی جے پی پہ کارکرتہ بیشٹ پارٹی ہے بی جے پی کا پورے میں ہے سب پرواب ہے سمانگل جانے پہنچانے نیتا ہے کارکرتہ تو بہت پانے آتا ہے ہوا کیوں نہیں منا پا رہے ہیں ہوا نہیں منا پا رہے ہیں یہ ان کا بیروض بھی بہت زیادہ ہے جنتہ میں یہ بھی ہے کہ کارکرتہ ہمیں بیروض ہے ان کا اور کانگرس کی پرتیاشی کانگرس پرتیاشی جانا پہچانا چہرہ ہے ان کے پچھلے تیچ سالی سال کے ان کے پتہ جی بھی بیدائق رہے ہیں وہ کود یہاں بیدائق رہے ہیں جلہ پنچہ دھدیش بھی خاندہ نہیں راج نیتا ہے لیکن ہاتھیں کی چال ٹھیک ہے بی ایس پی نے معاملے کو ترکونے کر دیا ہے سر کس کا فائدہ کس کا نقصہ ہم چناؤ جیت رہے ہیں ہم کسی کے فائدہ نقصان کے لیے میدان میں نہیں ہیں آپ چناؤ جیت رہے ہیں ٹھیک ہے جاندہ بتائے گی یہ تو پیچھے سے ہی شروعات کرتے ہیں آج کیونکہ آگے اکثر جو ہے سیاسی پارٹیوں کے جب پرتیتی ہیں وہ جگہ گھیر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ سمرن سمرن کھڑے ہو جائیے پلیز ادھر آئیے سمرن بتائیے آپ ووٹر ہیں کیا دیکھنے یہ اس بار چناؤ میں اس بار دیکھا جائے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ترکونی جو آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں ہم اس بار نیو پرتیاشی رمیشنگر کے سپورٹ میں ہیں اور اس لیے ہے کہ وہ پچھلے 20 سال سے کسی پارٹی کے ساتھ نہ جڑے ہوتے ہوئے بھی سماج کے لیے وکاس کا کارے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ جو وعدے کر رہے ہیں وہ جنتا کو اتنا سفل کر دیں کہ مرہنہ کا اتنا وکاس ہو جائے کہ میڈیکل کالیج بھی آ جائے اور ایڈگیشن سسٹم بھی مرہنہ کا صدر جائے مرہنہ میں جن سیوہ کر رہے ہیں وہ کیا کہنا ہے آپ کا مرہنہ کو لے کر کھڑے ہو جائیے مرہنہ میں بھاجبہ کی طرف انڈر کرنٹ چل لیا ہے مرہنہ میں جو پرتیاشی ہے مرہنہ کے بھیجے پی کے شم منگل سنگھ توہمبر پرانے کار کرتا رہے ہیں بھیجے پی کے ان کا جنتا کے ساتھ کابی سمباد بھی رہا ہے وہ بیدائک بھی رہے ہیں اور بھاجبہ کی درشتی تھی دیکھا جائے تو بھاجبہ نے مرہنہ کے لیے بہت کچھ کیا ہے یہ نالے میں جو گندگیاں بہتی تھی بھاجبہ شہسن کال میں بند ہوئی تھی جو چورائے پہ ٹریپک جام رہتا تھا وہ اوبر بریس سے بند کیا گیا جو نیپڑی اور سکرودہ کپول براتے نکل جاتی تھی دولہ پہنچ نہیں پا دیتے آج یہ گھنٹے میں سوالٹ کی یاترہ دولہ پہنچ جا رہا ہے مطلب سمئے پر ہاں گھڑاتیوں کو انظام نہیں کرنا پڑ رہا وہ کہہ رہے ہیں کی شمانگل سنگھ کمر کو لے کر اندر کرنٹ ہے میں حسوس کر رہے ہیں کیا آپ شمانگل سنگھ بیسے تو بہت بڑے بڑا چہرہ ہے ان کا سب لوگ جانتے ہیں ان کو کہ بھوری چوری میں ان کا بہت بڑا نام ہے سہیکارتہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے سہیکارتہ میں پوری سہیکارتہ بینک کوئی کھا گئی ہے اس سے بڑا نام کیا ہوگا مرینہ چمل کے لیے چیک ہے آپ بتائیے سر نرین موڈی ارے یہاں سے نریندر موڈی چناؤں میں ہم صرف نریندر موڈی کو ووٹ دینا پسند دیش کا چناؤں تو نریندر موڈی برانڈ ہے ایسا ہے کیا سیٹ کھوٹ چھوڑ دیجئے یہاں بہجن سماج پاٹی کا بہت ہی اچھا پرواب ہے اور نشطر طور پر بہجن سماج پاٹی کے جو پرتیاسی ہیں ان کی بہت ہی اچھی چھوی ہے اور کافی اچھی پیچان ہے ان کی اور اس بار تو بہجن سماج پاٹی نے ان کو موقع دیا ہے تو ان کو بھی ایسا لگ رہا ہے اور بیس برگ بھی ان کے ساتھ میں جو ہے 98% کھل کر کے آ رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور نشطر طور پرواب ہے آپ جانتے ہیں ان کا جو نیٹ ورک ہے بیجنس کا دیس بیدیسوں تک پھیلا ہوا ہے تو نشطر طور پر ریسورس فول ہے جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بی ایس بی کے پرتیاشی کا نہ صرف کام کیا ہے بلکہ بیعپاری ورگ بھی کھل کر ساتھ میں آ گیا ہے جو اب تک بی جبی کے پاس ہوتا تھا مرینہ انچل میں جو بھی بیکاس کار ہے آپ ان کو دکھائی دے رہا ہے میں بات کروں یہاں جو گوالیر سے چھوٹی ریل لیند سوپر تک چلتی تھی اس کو بڑی ریل لیند میں پرتورت کرنے کا کام کس نے کیا آپ ان راجستان کو بات جوڑنے والا جو اٹھار گھاٹ پر کھل ہے اس کو نرمان کرانے کا کام کس نے کیا نیپری کی بات آئی ابھی شکرودہ کی بات آئی اسید گھاٹ پر ابھی جو پھل کا نرمان جو ایک لمبے سمیے سے راجیب گاندی دیجئے نے جس کا سلنیاز کیا تھا ابھی مدد پدیش کی سرکار نے ایک سو ستاون کروڑ روپے کی سوئی کرتی اس کے لیے پردان کیے کتنا سمیے لگ گیا سوئی کرتی پردان کرنے میں چونکہ وہ وائلڈ لائف سے جڑی کچھ کٹنائیاں تھی وہ تمام سارے دو راجیوں کا بیچ کا ماملہ تھا اس کی سمجھ بنانے میں سمجھ لگائی لیکن انتو گتوہ وہ سب کام کیا بھارتی انتا پارٹی نے انتو گتوہ اچھا سر یہاں پہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جی سر میرا پرشنہ ہے سر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کا فریم اچھا آئے گا میرا پرشنہ ہے بھاجپا سیک دس سال سے ان کی کیندر میں اور پردیش میں سرکار ہے بیروزگاری کے لیے شیط کا سب سے بڑا بہت دائے بیروزگاری اس کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے کون سے ادیوگ لائے کون سے انہوں نے انفرارسٹرکچر ڈبلپ کیے کہ آنکہ پڑے لکھے انہوں کو بجوانوں کو روزگار مل سکے آگے آئیے بی جے پی نے ہاں پر گوشنہ کے دیکھے ہم چمل ایکسپریس بنائیں گے میڈیکل کولی لے کے آئیں گے نرملا سیتا رمنجی آئی تھی رچہ منتری تھی انہوں نے بولا تھا کہ مرہنہ میں سینی کی سکول کھولے گے اور مرہنہ چمل سمبھاگ سے سب سے زیادہ یوہ سینہ میں جاتے ہیں جو کہ اگنی بیر اسکیم لے کے آئیں یہاں کے یوہوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے اگنی بیر اسکیم رہی ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے بی جے پی کے پروک جی بتائیے سر ہاں اس نشت طور سے یہ بات صحیح ہے کہ دیش کی سینہ میں اس انچل سے دیش کی سیماو کی سرچہ میں یہاں کے نوجوان سب سے زیادہ ہیں اور نشت طور سے ان کا ٹھیک پرکار سے پرشید چاند ہو اور اس کے بعد ان کی سینہ میں برتی ہو اس پرکار ایسا بیچار کر کے اور سرکار یہ اویجنا لائی ہے اور نشت طور سے تمام سارے لوگوں کو دیش بھر میں اس اویجنا سے لام مل رہا ہے کسی اویجنا سے اگنی بیر جیسا بتایا فائدہ اور اگنی بیر سے نشت طور سے ٹھیک ہے انہوں سے پوچھ لیتا ہے جی آئی آگئی ہے یہ میرا مائک کانگریس پارٹی کے پرتیاسی جو بھی یہاں سمرتک ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی کس موں سے بوٹ مانگتی ہے کانگریس پارٹی نے مرینہ سہر کی جنتہ سے وائدہ کیا تھا کہ چار چاند لگا دیں گے سہر میں چاند بنا دیا ہے سہر کو گڑھو اور پورے جو ستے کو پرورتن کر دیا ہے ارے خوش تو کرو اس پر بوٹ دے جنتہ اور تاکو پریہ نہ رام بے دے ہی تاکو بوٹ کدھا بھی نہ دے ہی یہاں رام لے آئے رام لے آئے جی دیکھیں ہے ابھی آپ جائیے پورے مرینہ میں روڑے بچھ رہی ہیں ابھی بیس کروڑ کا بجٹ آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی متویت کی راجلیتی کرتی ہے مرینہ نگر نگم کو ٹارگٹ بنا رکھا ہے یہاں پیسہ نہیں دیا ابھی ٹول کا پیسہ آیا ہے بیس کروڑ اور پورے مرینہ میں روڑے بنی ہے ان کو پتہ نہیں کونسے ہی رستے میں گھڑے مل گئے اور یہ گر پڑے یہ نہیں پتہ مجھے آج مدہ مرینہ لوگ سبا کی بات ہے تیتیس برسوں سے بیجے پی کا سانسد ہے یہاں آج بھی کوئی روزگار نہیں ہے نوجوان روزگار گھوم رہا ہے ہزاروں لڑکے صبح دوڑتے ہیں ان کو کوئی روزگار نہیں ہے یہ بھارتی اندہ پارٹی کا کام ہے یہاں سے نرین سنگھ ٹومر جی کیندری منتری ہونے کے بعد بھی مرینہ کا کوئی بکاس نہیں ہوا آپ بھی آئے ہوگے تو گھنٹو گھنٹو جام میں آپ مرینہ میں فس گئے ہوگے نہیں آپ میں سب کے پاس ایک ایک کر کے آؤں گے تو اس میں بار بار ایک ہی انسان کھڑا ہاتھ نہ کھڑا کرے جی آج ہم اپنا ایک مدہ لے کر کے آئے ہیں سارا اسکیم سارا کمپنی نے 86,000 کروڑ روپے کا ایک اسکیم کیا ہے جس میں 13,000 سوال کسے ہیں آپ کا دونوں ہی پارٹیوں سے کانگریس اور بیجے پی سے یہ دونوں ہی پارٹیاں ملی جلی ہیں سارا کمپنی کے جو میرا تو یہ نویدن ہے کی بیجے پی سرکار کافی دنوں سے ہے کیندر میں اور جو موڈی گارنٹی کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ اچھے دن آئیں گے کیسے اچھے دن آئیں گے آپ نے ایک آدھا کالا دن لے کے آئیں گے اور سارے لوگوں کے پندے پندے لاکھ جائیں گے آج نہاں تک کسی کا کاتے پہنچے دوسرا دو مددے ایک بیجے بیرویگاری کا مددہ اور دوسرا میڑائی کا مددہ اس کے اوپر ان کا کہیں کوئی منتن نہیں ہے صرف یہ راجنیت کرتے ہیں توڑنے کی راجنیت کرتے ہیں جوڑنے کی کوئی راجنیت نہیں ناری شکتی بھی یہاں پر ہے آپ کھڑ جائیے کیا نام ہے آپ کا پرپتی گل سریس کیا کہنا چاہیں گے آپ جو پورا پولٹیکل سینیریو ہے بھاجپا کے بکاس کی بات کی جائے تو جو ابھی نئے رمیس چندرگرگ جی یہاں سے جو نئے پرتیاسی وہاں کھڑے ہوئے ہیں بی ایس پی کے تو ان سے جارہاں مطلب میں آپ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں سے وہاں تک جو پرچار کرنے جا رہے ہیں تو جو راستے میں جا رہے ہوں گے تو آج بھکاس دیکھنے کو مل رہا ہوگا نہیں تو پہلے سوالگڑ میں انہیں سٹے کرنا پڑتا اس کے بعد وہ آگے وہاں پہنچ پاتے اس طرح کا بھکاس بھاجپا نے شروع سے یہاں کیا ہے اور آج یہ بھاجپا کو ہی سمرتن دے رہے تھے اس سے پہلے وہ بھاجپا کو ہی سمرتن دے رہے تھے آج وہ بی ایس پی انہیں ٹکٹ نہیں ملا اس کے کارن وہ بی ایس پی میں گئے ہیں نہ کہ وہ بھاجپا کے ویروہ دی آج کیسے ہو گئے اس سے پہلے وہ بھاجپا کو کیوں سمرتن دے وچار دھارہ وچار دھارہ کی بات یہاں پر ہو جاتی ہے جی ایک منٹ ہاں مدھا یہ پھر میرا ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میرے کو لگا ناری شکتی ہے نہیں نہیں مائک میرا ہے دیکھئے ابھی ابھی جیسا انہوں نے کہا کہ وہ پہلے بھاجپا کو سمرتن دے رہے تھے لیکن ان کو تو جیسا کہ وہ ایک ساماجیک پرانی ہے سماج کے لیے کام کرنے والے ویقتی ہیں اگر وہ بھاجپا کو دے رہے تھے لیکن ٹکٹ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ان کو تو کارے کرنا تھا کیونکہ وہ موریانا کے بیٹے ہیں تو ان کو موریانا شیطر کو پرگرطی بی لانا ہے تو اس کے لیے ان کو جہاں سے جو راستہ ملا اگر بسپا سے ٹکٹ ملی تو انہوں نے لی اور وہ کام کرنے کے لیے سماج جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے پریوار کو ایک طرف رکھ کے تاک پہ رکھ کے رات دن سماج کے لیے کار کیا ہے تو آج اگر ان کو اگر وہ جیت حاصل ہوتی ہے تو موریانا شیطر جس کے وہ بیٹے کیوں نہیں کریں گے جرور کریں گے دیکھئے یہ جو ویسے ہے یہ جو چناؤ ہے لوگ سبھا کا راشتریت کا چناؤ ہے یہ نالے نالیاں جو بکاس ہے بزلی پڑنی سڑک اس پہ تو بات ہوئی نہیں ہے کیونکہ یہ بھاسپا پورا کر چکی ہے اور جہاں تک جو ویسے جو ابھی کھڑے ہوئے ہیں رویس سندگرگی جی کا میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس سماج کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جاتی بات پھیلانے کا جو افسر جو کیا ہے جب بھی جب بھاسپا لڑتی تھی یہاں سے پرتیاسی ہوتے تھے تو ان کا بروت کرتے تھے تو یہ ویسے تو ہے ہی نہیں ہے کیا ہے ویسے ویسے یہاں پر جو وکاس کا ہے اجے ونی ہوئی ہے بھاسپا یہاں پر پچھلے بیس برسوں سے لگارتہ جو ہے چناؤ جیت رہی ہے یہاں پر سب سے وڑا ویسے ہے یومنہ ایکسپریس پہ گوالیر تک پہنچنے والا ہے یہاں پریٹن کی درشتی سے آپ دیکھو گے پڑاولی مطابلی وڈیسور کو کوئی جانتا نہیں تھا آج وہ راشتیت کے بیسوشتر پہ پہ پہنچ چکا ہے سنیچرہ دھام جس کو کوئی جانتا تک نہیں تھا دس آجار لوگ نہیں پہنچتے تھے وہ پانچ لاگ لوگ جو ہے سنیچرہ موشترہ پہ آتے ہیں تو آپ بھی کہہ رہے کہ انڈر کرنٹ ہے انڈر کرنٹ نہیں یہاں پر جو ایمپلوئیمنٹ کی بات کی انہوں نے روزگار کی بات کی جے کہ ٹائر اور سیتاپورن انڈسٹریلی آریا پپرسیبہ انڈسٹریلی آریا یہ سارے کے سارے انڈسٹریلی آریا میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے سماج کے لیے کیا کام کیا پہلی چیز میرا ان سبھی سے کوششن ہے دوسری چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اس چھتر میں جانتے ہیں کہ کتنے گاؤں پڑھتے ہیں پہلا تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کس گاؤں تک یہ گئے ہیں چھتر کتنا بڑا انہوں کو یہ ہنئی پتا ہوگا باہاری یہ کیا وہ نہیں باہاری پوچھو na میں تو ان سے پوچھنا میرا خوشش ہے نا یہ یہ بھول لیا نا کہ انہوں نے ہر سماج کے لیے کام کیا تو آپ ایک کام بتا دو میرے کو انہوں نے ایک سماج کے لیے کام کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں دس سال نارین سنگھ تمہر سانسد رہے یہاں ایسی کونسی جگہ ہے جہاں آدمی گام سے آکے کاریل ہے پہنچ جائے کونسی جگہ ہے یہاں پہ ہے جہاں نارین سنگھ تمہرا کاریل ہے اور گام سے گریب آدمی آکے ان کے جگہ پہنچ جائے جو ٹھیکے دار ہے یہاں پہنچے گا یہاں پہنچے گا یہاں مرینہ ان کا کونسا کاریل ہے آپ کا ہو گیا نہیں نہیں بار بار نہیں ایک ایسی آدمی نہیں یہاں پر بگت دس سالوں سے نارین سنگھ تمہر جی کا کارکال رہا کیندر میں پی جے پی سرکار آنے کے بعد مہنگائی بیروجگاری بہستہ چار مدے پت دوہزار چہودہ میں یہ آئے تھے انہوں نے کوئی کارے نہیں کیا اور یہاں پر لگا تار دیس میں آج ترائی ترائی جنتا کر رہی ہے بیروجگاری سے یوبا آج اگنی بھیر جیسی یوجنا بنا دی جس میں چار سال بعد بیروجگار ہو جاتا ہے اور دیس میں بیروجگاری در لگا تار بڑھ رہی ہے مہنگائی در لگا تار بڑھ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سمپندتہ بڑھائی ہے خرچ کرنے کی طاقت بڑھائی ہے کوئی سمپندتہ نہیں بڑھائی ہے آج آپ دیکھ لیجے مہنگائی کا انڈیکس کہاں جا رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی اور کانگریز دونوں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں ایک ساپ نہ تھے ایک ناغ نہ تھے بھارتی جنتا پارٹی میں کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی جب سے ساسن میں آئی ہے اس سمیں دیش پہ 56.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. روزگار دیں گے کیا روزگار آ گیا میں کہنا چاہتا ہوں بھارت اور کانگریس بھی ایسی پارٹی ہے کہ کانگریس کی سرکار ستر سال رہی لیکن کانگریس بارٹی نے نہیں کچھ کیا وہ سوال ایک بی ایس پی کے لیے بھی تھا وہ کہہتے کل تک تو بی جے پی کے ساتھ گھوم رہے تھے ٹکٹ نہیں ملا تو بی ایس پی میں آ گئے بھارت بہجان سماج پارٹی کے جو آج پرتیاسی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے پورے جلے کے لیے پورے لوگ سباہ میں چاہے وہ کسی بڑک کا بھائی ہو سبی کا ساتھ دیا ہے ان کے ساتھ جو ان کے پورے گاؤں کا حساب کتاب پوچھ رہے تھے بی ایس پی کیا بی جے پی کے لیے کام نہیں کر رہی ہے ہیلپنگ این کے طور پر ایسا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو غلط آروپ ہے نہیں نہیں میں سوال پوچھو تھا جو آروپ لگائے جاتے ہیں یہ نہیں یہ غلط آروپ ہے رمیش چندرج گرگ جی کی خود کی اپنی آئیڈنٹیٹی ہے وہ انہوں نے مرینہ کے لیے جو ادیوگ اسثاپیت کیے ایک سمیہ تھا جب ان کو ہندوستان کے آئل کنگ کے نام سے جانا جاتا تھا یہ مرینہ کی بڑی اپلپدی ہے انہوں نے یہاں لوگوں کو خود ادیوگ اسثاپیت کر کے روزگار اپلپد کرائے آپ اتنے لوگوں سے مل کے آئے آپ نے ایک بہت سب سے عام طور پر یہ بات سننے کو ملیے ہوگی کہ یہاں روزگار ایک بڑا مددہ ہے یہاں کا جو یوٹ ہے اس میں ہورجہ بہت ہے لیکن اس کے پاس کام نہیں ہے تو کام دلانے کی جمعیداری کس کی ہے جن کی سرکار ہیں جو اسثانی نیتہ ہیں جو لمبے سمیتے ہیں کہ یہاں پر راج کرتے رہے زمعیداری ان کی بنتی ہے دیکھئے دیش نریندر مودی جی کے نیتتوں میں بکاس اور ترقی کے نئے آیام تیہ کر رہے ہیں دیش کی سرچہ ویبستہ مجبوط ہی ہے دیش کی آرث ویبستہ مجبوط ہوئی ہے انیک چھتروں میں بیعاپک کام ہوا ہے اور نشتی طور سے دیش میں ہی نہیں دنیا میں آج نریندر مودی جی کی سرکار نے جو کام کی ہے بھارت کو بہت سممان اور آدھر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ابھی آپ سے لوگوں نے دیکھا کہ دلی میں پہلے ابھی حالی میں جی ٹونٹی ہوا اور ویسو منچ پر اس کی سرانہ ہوئی جہاں تک بات مرینہ سوپر سانسد یہ چھتر کی ہے بات آ رہی تھی نریندر سنگھ تومر جی کی نریندر سنگھ تومر جی کے سانسد رہتے ہوئے اس مرینہ سوپر انچل میں انیکوں وکاسکار ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یوہوں میں بہت ارجہ ہے لیکن ارجہ کا اپیوگ نہیں کر پا رہا ہے یوہ فون دیکھ کر رہیل دیکھ کر سمیں خرچ کرتے ہیں کوئی نہیں مولنا چاہتا ہے یہاں پر آگے آئیے آگے آئیے ایک منٹ بس ہاں بہت ارجہ ہے دیکھئے یہ جو تینوں نیتہ ہیں تینوں پارٹیاں ہیں یہ سبھی نیتہ اچھے لیکن جو پرساسن ہے مین کام رہتا ہے پرساسن کا پرساسن یہاں سانت بیٹھا ہوا ہے پرساسن بولتا نہیں ہے سہر میں پردوسر اتنی دھولوڑ رہی ہے جیسے کوئی دیکھنے بالا نہیں ہے سب سے بڑا مددہ ہے سب سے بڑی سمسیا گوھم آتا گوھنس سہر میں اتنے گوھنس گھوم رہے ہیں آئے دین ایکسجنٹ ہو رہے ہیں ان کی دیکھنے بالا کوئی نہیں ہے وہ کھلے پڑے ہیں نالے کھلے پڑے ہیں جن میں گوھنس گر رہا ہے رہے لوگ صفح کا چنداؤں ہے رہے لوگ صفح کا چندہ ہوا ہے اگر بہجن سوائی پارٹی نے آئے تک کسی بہجن سوائی پارٹی کے کار کرتا ہو اور ٹکٹ دیا ہوگا تو میں رائے نہیں بھی چھوڑ دوں گا یہاں اپسرال پارٹی ہے پرچی سے ٹکٹ دینے والے لوگ یہ کیا بتائیں کہ بریس کا چنان کیا ہوتا ہے میڈم سب سے بڑا سوال میں ہم یہ ہے کہ مورینا انچل پرمکتہ سے کرشی پردانت شہتر ہے آج یہاں سے ہم نے سانسہ چن کے دیا جو لاؤ میکر بھی بنے اور نونے کرشی نیتیاں بھی دیشکی بنائیں لیکن آج اس پورے انچل میں کرشی جو ویوستہ ہے وہ گرتی جا رہی ہے آج تیل کے نرےات بھارت سے مضب جو اپن آیات کر رہے ہیں تیل زیادہ ہے اور یہاں کے کسانوں کو اپنی جو کرشی اپا جہاں اس کا صحیح بھاپ بھی نہیں ملتا پچھلے دس ورشوں میں کیندر میں بیجے پی کی سرکار بیٹی ہوئی کاویج ہے انہوں نے کرشی کو صدارنے کے دشاں میں کوئی بھی بڑا کاری نہیں کیا ہے جبکہ ہمارے خود یہاں سے جو سانسل موہدے رہے ہیں وہ خود کرشی منتری رہے تو کیا آپ لوگ بتا پائیں گے کہ آپ لوگوں کی کرشی چونکہ سب سے بڑا اس دیش میں روجگار کا ساتھن جو سب سے بڑا ہے وہ کرشی ہے تو آج کے لیے کیا نیتی ہے ٹھیک ہے یہ سوال اور ایک منٹ آپ کا کیا بیچار ہے مرینہ کو لے کر میرا بیچار ایک ہے کہ جو بھی یہاں کا پرانے ہوگا جو یہاں کا انسان ہے جو یہاں کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسی کو کھڑا کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ آتے تو بہت لوگ ہیں بہت دگچ لوگ ہیں اور بہت سال انہوں نے یہاں راج کیا ہے پر اگر آپ ایکچولی جا کے دیکھیں گے اندر جو کہ یہ لوگ بولی نہیں رہے ہیں اصلیت کیا ہے کتنا کرائم ریٹ ہے کتنی یہاں کی مہلائیں آسرکشت ہے ابھی تک بے روج کا جو مکھ کے مددہ ہے وہ تھوڑا بہت نہیں ہے شکر فیکٹری کا وعدہ کہا گائب ہو گیا کسی کو بھی نہیں معلوم مجھے لگتا ہے اگر گوھر سے دیکھا جائے چالیس سال سے ایک دگچ نیتا وہ یہاں پہ کام کر رہا ہے دس سال سے ایک کر رہا ہے پر انہوں نے کیا کیا اور جس نے کوشش کی کہ اچھے لوگ بیٹھے سیٹ پہ پھر مرینہ کا بھلا ہو پر ان کا کچھ بھی نہیں ہو پایا تاب انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹھاؤ میں کچھ کر دکھانا چاہتا ہوں مرینہ کو بھارت کے نقشے میں مرینہ جلے کے اندر جتنے بھی گاؤں آتے ہیں ان سے پوچھئے نا کوششن ان کے پیچھے کیوں پوچھے جا رہے ہیں وہ جواب دیں گے کیونکہ وہ ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ کتنے گاؤں آتے ہیں اور کتنے گاؤں کے لوگ ان سے کیا کیا چاہتے ہیں اور وہ صرف انہی بادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہاں وہ نیتاؤں میں سے بھی نہیں ہے کہ گھر پہ جا کے بیٹھیں گے وہ نیتاؤں میں سے ہے گنجی میں ہی اپنا آفیس کھولیں گے اور آپ میں سے جو بھی چاہے ان کے پاس آئے اور اپنی سمسیہیں گنائے مرینہ میں بات شروع ہوتی ہے مددوں کو لے کر لیکن چناؤں آتے آتے جیسی قریب پہنچتا ہے چناؤں جاتیگت چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں کیسا ہے کیا کیا ہے کہ یہاں جاتیگت چنا بھی ہوتا ہے پچھلے کل لگ وقت تیس سال سے لوگ سوا میں بی جی پی جیتی آ رہی ہے لیکن بدان سوا میں نگر نگم میں یہ بی جی پی ہار جاتی ہے چھتری مدد اس میں کام آجتے ہیں چھتری جاتیگت جو گڑت ہے وہ اس میں کام آجاتا ہے رہی بات نرین سنگھ تومر اور شرمانگل سنگھ تومر دونوں کو ایک منا جا رہا ہے تو بھاجپا کے جو کچھ کار کرتا ہوں وہ بھی دوی جوان میں ہلکا سا بروت اس میں ہے کہ دس سال سے یہاں جو بیسک مددہ ہے یہاں بیروچگاری کی بہت زیادہ ہے میڈیکل کولیج بھی آیا لیکن وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو پایا ائرپورٹ کے لیے آن جاگے دیکھ لی گئی سب کچھ ہوگا لیکن وہ ٹرانسپر گوالیر ہو گئی اسی طرح سینک سکول مرانا کے لیے الیٹ ہوگا تھا وہ بھینٹ ٹرانسپر کر دیا گیا مرانا کے نام پر چیزیں نکلتی ہیں لیکن ٹرانسپر ہو جاتی ہیں ہاں بھئی کیا صدی ہے جی میں بتانا چاہوں گا یہاں مرانا سے وہ لوگ سبا سیٹ پر آلات کو چیستہ رہے ہیں کہ یہاں کانگریس اور بی جے پی کے اگر پرتیاطیوں کی بات کی جائے تو یہاں کانگریس اور بی جے پی میں چناب ہو ہی نہیں رہا یہاں بی جے پی بنام بی جے پی چناب جیسے آلات بیدا ہو گئی ہیں چونکہ کانگریس کا جو ٹکٹ ہوا ہے وہ لنبے سمیسے بی جے پی کے ہی کار کرتا رہے بی جے پی سے تو کہین کہیں بی جے پی کے جو کار کرتا ہے برطمان میں تو وہ چپچاپ اپنے سالیٹ موڑ میں بیٹھ گئے ہیں اس کا ایک نقصان بی جے پی کو بڑا ہونے والا ہے یہاں پیتے گاہ کی چوٹ ہو سکتی ہے آہ بیٹا پوچھو اندرونی کلے ہے بلکل کلے ہے کس میں کانگریس میں اور بی جے پی میں بلکل ہے کلے ہے دونوں میں اور دونوں پارٹی جانے والی ہیں یہاں سے جی میرم ایک میٹ بھئیہ کیوں بکت جایا کر رہے ہو پرانے سے پرانا اگر کوئی کیس ہے پرانے سے پرانا اگر کوئی کیس ہے تو اس کی دوائی ڈاکٹر نریندر موڈی دامودرداس موڈی پر ہے پرانے سے پرانا کیس جو نریندر موڈی جی ہے ان پہ جو دوائی ہے وہ کسی پر نہیں ہے کیا دوائی ہے ہندوستان کو اگر بشو گروہ بنانا ہے تو اس کی پھیس کیا ہے ایک پھول پر بس کھالی ایک بوٹ دینا ہے یہ موڈی موڈی کی بات کر رہے ہیں دیش میں صرف دو ہی مددے ہیں یا تو لات ڈلو جی کی نیتی چلیتی پھوٹ ڈالو ساسن کرو یہ لوگ دیش میں صرف دھرم کے نام پہ راجنیتی کر رہے ہیں کہیں بھی دیکھئے آج کتنے پرسنٹ لوگوں کو بھاٹا جا رہا ہے اونلی ان کو چار چیزوں پر روکا جائے دھرم پاکستان آتنگباد یہ بیجے پی والے آدھے گھنٹے نہیں بول پائیں گے ان لوگوں کو دیش کو بروبات کیا ہے دیش کا تکڑا دھرم کے آدار پہ ہوئا تھا دیش کا بھی تکڑے دیش کا دو ٹکڑے ہوئے دھرم کے آدار پہ ہوئے تھے تو یہ راجنیتی دھرم کی نہیں ہے یہ دیش کے لیے یہ سنسکرٹی کے لیے راجنیتی ہے جنہوں نے اپنے رام کو بھائی چھوڑا راجنیتی کے لیے آرے دیکھ لو میں سنبھل جاؤ پہلے پہلے خود کو سنبھلو پہ دیش سنبھلنا کھڑے ہو جائیے کیا اتنا لمبا ہاتھ اونچا کیا تھا تو میں کیا پتا ہوں سوال بتائی آپ ہمارے جیتن گریہ جی بتا رہے جی ہمارے ساتھ کی ہیں کانگریس کے اور اب بوسنگ مسین اچھلی گئی اب ایڈی بھی لگا دی ہوگی تو یہ اچھلے گئی اسی لیے بہت بھائی ہے اور میں مانی بی جے پی صاحب سے پہنچ چاہتا ہوں کہ یہاں روجگار کتنا ہے یہاں گاؤں میں جائیے میں گاؤں میں گمتا ہوں گاؤں میں جا کے دیکھئیے یہاں کے لڑکے احمد آباد گجرات ڈلی یہاں پہ روجگار کر رہے ہیں بچارے مہدوری کر رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں سکرکار کھانا کیوں نہیں کھولا ہے ابھی تک سرکار ہے اٹھارہ سال ہو گئی بی جے پی سرکار ہے اور بی روجگار ہے چارہ طرف اور یہاں بہاپاری بلکل اپنے آپ میں ایسا سرچت کر رہا ہے کہ ہمیں ڈکیت لوٹ رہے ہیں کئی گھڑنے اوڑ چکی ہیں ابھی بھی میں نے پرسوں آیا ایک سارک میں سے مہ باندھ کرنا ہی گیا آرہ بجے اور موٹس آگل سے گھوم رہی یہ کیا سرچت ہے یہاں پہ بتائیے یہاں سے کس نے آتھ کر رہا کیا تھا ایک منٹ جگہ دیجئے مجھے بی جے پی کہتی ہے کہ جو پارمر ہوتا ہے وہ اندھاتا ہوتا ہے آج اپنے چھتری کے یہ انہی کے چھتری کی نرین سنگھ تومر شمان نرین سنگھ تومر کے چھتری یہ کتی ہے اتنی بہلا بریشتی ہوئی ہے کسی نے آج نہ آج تک ادھر گیا نہیں دیکھنے کوئی بھی دیکھنے نہیں گیا سجنپر میں چلے جا پورا اولابرشتی سے گے ہوں سرسو پلکل ختم پڑا ہے سرکار گھر پہ بیٹھ کے بنائی جا رہی ہے ایسے سرکار نہیں چلتی آئیے میم آگے آئیے نہیں نہیں مائک میرے پاس ہے جیسا کی ابھی ایک بھائیہ نے کہا کہ موڈی جی ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر سفیشنٹ ہے پر یہاں ہندوستان میں یہ حالت ہے کہ تیرے ہزار لوگوں پر جی اکیلے کیسے کر سکتے ہیں رہی چناوی ترکون کی بات تو رمیشنگرگ جی جو چہرہ ہے ایکشل میں ہم لوگ پرتیاشی چنتے ہیں نہ کی کسی پارٹی کو چنتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ پرتیاشی آئے گا یہ ہمارے بیچ میں اٹھنے والا آدمی یہ ہمارا کام کرے گا ہم تو اس کو دیکھ کے یہ دیکھتے یہ کمل کا فول ہے یہ ہاتھی ہے یا پنجا ہے ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے رمیشنگرگ جی نے جو بھی سرکار آئی اس کا ساتھ دیا جو پرتیاشی بولا میں کروں گا اس مرینہ کے لئے کام پر اس نے بھی ان کو یہی کیا ایسا آشواسن دلاتا رہا نہیں ملا جب بھی ان کو ہم ڈونڈے جاتے ہیں جو پرتیاشی الیکٹیڈ ہو کے آتا ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے پانچ سال گائے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے رمیشنگرگ جی نے دیکھئے پہلا موقع بھاجپا کو دیا کہ وہ ان پہ وشواس کرے دوسرا موقع کانگریش کو دیا اب یہ ان کا دربہ گیا ہے کہ انہوں نے اس موقع کو نہیں لیا تیسرا موقع بھاجپا سماش پارٹی نے دیا وہ اس کا صوبہ گیا ہے جس نے ان کو الیکٹیڈ کیا اور وہ جیت کے دکھائی گیا دیکھیں یوہ فون پر ہمیں زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ دکھائی دے بھی رہے ہیں پر سب کے ہاتھ میں فون ہے لیکن مائک دے کے سب چھپ ہو جا رہے ہیں سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں کچھ کہاں چاہتے ہیں آئیے ایک سکینڈ ایک سکینڈ پہلے وہ مہرانہ کے اندر جو بیلداری سمشیہ ہے اس کا علاج ایک ہی بیکٹی کے پاس ہے وہاں رمیشن گھر کیونکہ اگر وہ یہاں سے چڑھام جیتے ہیں تو میرا مانہ ایسا ہے کہ یہاں کافی انڈسٹری لگیں گی کافی ادیوگ بن پیں گے اور ان کے رہتے ہوئے یہاں پہ نہ کوئی کرام ہوگا نہ کوئی حنسہ ہوگی اور سبھی بیکٹی سبھی سماج کے ان کو سممن ملے گا مجھے لگتا ہے کہ روزگار جو ہے مرینہ اور اس لوگ سوا سیٹ کا سب سے بڑا مددہ ہے تو بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ اس مددے کو وہی نپٹا سکتا ہے جس نے کبھی کسی کو روزگار دیا ہوگا جو روزگار دیتا ہو وہی روزگار جو بیروزگاری کی سمسیہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے جی سر بتائیے میڈم یہ موڈی جی کا جو نعرہ چل رہا ہے اس میں اب کی بار چار سو پار میرا ایسا ماننا ہے کہ پورے بھارت برس کی جنت اب کی بار موڈی جی سے آر پار کرنے کے موڑ میں اور رہی بات یہاں پہ جو کانگریس کے پرتیاسی ہیں بھائی ستیپال سنگھ سکربار جی یہاں پہ چاہے بی ایس پی کے لوگ بیٹے ہوں اور چاہے بی جے پی کے لوگ بیٹے ہوں یہ سبھی لوگ ان سے کام کے لیے گوالیر میں جاتے ہیں اس پریوار کی اس پریوار نے کورونا کال میں جو مدد کی یہاں کے کوئی بھی نیتا یہاں پہ سب نیتا ہیں لیکن کوئی بھی باہر نہیں نکلا یہ پورا پریوار ہے کہ ایسا پریوار تھا جس نے کورونا میں دبل ماسک لگا کے گوالیر میں مدد کی یہاں تو تینوں پارٹیوں کے لوگ بیٹے ہیں آپ باہر نکل کے دے گئیے سب ستھپال سنگھ نیٹو بھئیہ کے ساتھ ہیں نیٹو بھئیہ کے ساتھ ہیں سب میں ایسا بول رہے ہیں یہ نہیں آپ کو نارے بازی مٹ کیجئے آپ کی پولٹیکل نیلی نہیں نارے بازی مٹ کیجئے میرا سوال انوپ بہدوریہ جی سی ہے منام بیجے پی والے بولنے ہیں چار سو پار مہ بھارت میں سنا تھا سنجی جی کو دب درشتی پرات تھی تو جو پول باما بلاسٹ ہوا اس میں چار سو کلو آئیڈی ایٹس آیا اس کے بارے میں بھی بتا دیئے بھائیہ آپ سے پوچھ رہی کچھ نہیں کہنا سمجھ سے کوئی نہیں ہے سب ٹھیک ہے سب چنگا سی جی بیم بدوریہ جی بہت بہت سوال ہیں آپ کے لئے سر دیکھئے بات آئی آتنک بات کی بات آئی دیش کی سرچہ کی ایک سمیہ تھا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو دیش کے ریلوے شٹیسن پر ایک آواز آتی تھی کہ سابدار رہے کسی انجان چیز کو ہاتھ نہ لگائے بم ہو سکتا ہے آپ سب جانتے ہیں دیش میں جب سے نریندر موڈی جی کی سرکار آئے وہ آب آج بند ہو گئی ہے جمبو کسویر میں جس پرکار کی پتھر بادی ہوا کرتی تھی آتنک بات کی گھٹنا ہوا کرتی تھی آپ سب آج وہاں کی ستیتی دیکھ رہے ہیں امن چین ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بولیٹ ٹرین یہ دیش کا چناؤں ہے یہ دیش کا چناؤں ہے دیش کو پروابط کرنے والے جو مدی ہے بات ان پہ ہونا چاہیے بھارتی انتا پارٹی جاتی پانت کی بات نہیں کرتی سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بسواس سب کا پریاس اس بسے کو لے کر بھارتی انتا پارٹی بڑے لچے کو لے کر کام کر رہی ہے بڑا لکش ہے بڑا لکش ہے میڈم جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں باج پاس ہے کہ آج جو ہے نا یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ آئی ڈی ایکس کو تو ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا ہے چاہت سو پار کی بات کر لیے آئی ڈی ایکس کو کہہ رہے ہیں جنبو کشمی میں آمن لے کر آگئے ہیں میں یہ بات کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو ہے نا گوھ ماتا کی رچھا کے لیے بینا اٹھایا تھا اور انہوں نے گوھ ماتا کی ڈائی ہزار ڈائی سو کروڑ روپیہ کا چندہ ایلیکٹر بونڈ سے لیا ہے جی اس کا جواب دے کہ کیوں لیا گوھ ماتا کی بوچر کھانے ابھی تک بند کیوں نہیں ہوئے اور اس پر چندہ کیوں لیا ہے چیگ ہے بار بار بی ایس پی کینڈی ایک رمیز کرک سے پرشتو پوچھایا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی نی مل گئی رمیز کرک چھڑاپ جیت رہے ہیں میڈم میں جی پوچھنا چاہوں گا میرے دونوں میتروں میرے دونوں سہیوگی بیٹھے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے پرتیاسی ایک ایک بار جیتنے کا یا کام کرنے کا موقع ملائے ان کو چاہے وہ بی جے پی سے ہوں یا وہ کانگریس سے ہوں جب انہوں نے کونسی بکاس کنگ آبادی جو اب جو ان کے پاس نئی مدی آگئے ہیں چھیک ہے یہاں سے ایک سوال ہے جی سال تھوڑا سا آگیا جائیے بیگت دو بار سے تو یہ کیا کریں گے آگاوی سمیں انہیں کے منتری تک وہاں بس جاتے ہیں ان کے منتری تک آج تک ڈی پی آر تک نہیں جاتا ہے اس کی کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے اب کی بار بدعاب ہے ہو کے رہے گا میہم بکاس کی بات ہوتی ہے جب یہ راج نیتی میں نہیں تھے رمیسگر جی یہ پارک میں آپ یہ پروگرام چلنا ہے نا انہی کی دین ہے یہ پارک انہی کی دین ہے یہاں راج نیتاؤں میں اور نگر نگم کے لوگوں نے اور کچھ کارٹ کارٹ دیئے تھے یہاں بیسے بند رہی تھی اور جان کے جو رائے نیتک لوگ ہیں وہ یہاں بیسے بند رہے تھے اس کے لیے رمیسگر جی سپریم کورٹ تک گئے انہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہاں پر گرگ صاحب نے بہت اچھا منجمنٹ کیا ہوا ہے سائت تمام سمر تک مہنچے ہوئے جی بتائیے جی سب جے سبھی سبھی مہنوابوں سے میں کہنا چاہتا ہوں سبھی پارٹیوں کے سبھی دلوں کے لوگ یہاں موجود ہے میں تو صرف ایک بکاس کی بات کر رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو بکاس کیا ہے ابھی تک کسی نے بکاس نہیں کیا ہے آپ بھی بکاس میں بتا رہا ہوں نا بکاس یہ ہے آپ بھی دلی بھوپال سے آتے ہیں تو آپ کا جو سبر تھا پہلے جو بارے گھنٹے کا ہوا کرتا تھا وہ چھ گھنٹے کا سبر ہو گیا ہے آپ ہم مرنہ جلے کی بات کریں یا مدھ پہ دیس میں کسی بھی گام کی بات کر رہے ہیں تو گام وہ گام کا بکاس اترہ ہو گیا ہے اس پہ کھیتوں پہ بھی آدمی پھر بھول لر سے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں بکاس ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں مرینہ میں ہمارے بڑھو کر سائٹ آگے اور آ کر دیکھیں کتنا آرے شاند ہو جاؤ بھئیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرینہ میں بہت بکاس ہو گیا ہے بی جے بھی نے بہت بکاس کرایا ہے ہمارے مرینہ میں بکاس ہو گیا ہے مرینہ میں بھول پردے ہمارے سکھا پھر پاٹے اور ایک لالو پاٹے ابھی جی تا کل کی جیٹ میں تیشتاری ہے کل کی جیٹ میں اتنا ہوگا کہ ایک بیٹی پیرا نہیں نکل سکتا ہے مہم آج یہ لوگ رائنیت کے لوگ ہیں تینوہی پارٹی ہمارے لیے جانی پچانی ہے لیکن کسی بھی پارٹی کنیدر نے آتا سچھا پہ جوڑ نہیں دیا ابھی تو ہم لوگ رائنیت کی بات کر رہے ہیں اگر ہم دیش کو چلا سکتے ہیں تو بابا سارو ڈاکٹر بی آر امیڈ کرنے کہا تھا کہ پہلے آپ سچت رہیے سچت بنو گے جب دیش چلے گا آئے نرین سینگ تومر جی نے یا دیش کے پی ایم جی نے ہمارے دیش کے سچا کانتا پہنچائی ہمارے گھر تک سچا نہیں پہنچتی آج سارے چال لاکھ بوٹ ہے ایسی سمجھ کا لیکن ان کے گھر سچا نہیں پہنچتی لیکن داریو کے پیٹیاں ان کے گھر بھر بھر کے پہنچائے تھے یہ لوگ میرا پرشن یہاں راجنیتک دلوں سے نہیں ہے یہاں جتنی جنتہ بیٹھی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پرشن پوچھتے ہیں راجنیتک دلوں سے لیکن جب ووٹنگ پرسنٹے جب نکالتے ہیں تو پچپن پرسنٹ ساٹ پرسنٹ ہوتا ہے کیوں نہیں ہم شد پرتیشت مددان کرتے ہیں جب سمجھ دان نے ہم آدھکار دیا ہے تو ہم مددان کریں گھر سے نکلیں لوگ مت کو پرسکت کریں دوسرا اگر ہم مددان کرنے جائیں تو نشپک شوکے بینہ کسی جاتی بات کے راشتی بات کے نام پر ووٹ کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیوں ہم جاتی بات میں پڑے ہوئے ہیں راشتی بات کے نام پر ووٹ کریے دوسری بات میم سب سے انٹریسٹنگ بات ہے تینوں کینڈیڈیٹ کی فرشٹ چوئیس بیجے پی تھی ستھے پالسین سے کروا وہ بھی چاہ رہے تھے بات پاس سے ٹیکٹ ملے رمیززی بھی چاہ رہے تھے بات پاس سے ٹیکٹ ملے اب یہ فیصلہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کتینوں کینڈیڈیٹ کی فرشٹ چوئیس بیجے پی تھی کیونکہ بیجے پی آج کے ٹائم پر راست فرشٹ چوئیس پالٹیکس تھی میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بیجے پی ہے یہ جمہو کا حمیر ہی بات آرتے ہیں تین کو خطر ہی بات آرتے ہیں ملیپور کی بات یا نہیں کرتے ہیں میں تو دیس کی بات تو نہیں کروں گا اس تانی مدو کی بات کروں گا ابھی باجبہ والوں نے بولاتا ہے کہ مرینہ کا جو نالا نمبر دو ہے اس کا باجبہ نے نرمال کر آیا جب منمون سرکارتی کینڈر میں دو یار اٹھارہ دو یار آٹھ اور دس کے بیچ میں تب چھے سو کرنے روپے دے کر سندھیا جی نے یہ کانگریس کینڈر میں سرکارتی تو منمون سنگھ سرکار سے چھے سو کرنے کے نمبر دو نالے کا نرمال کر آیا آج باجتی جندہ پارٹی کیا رہی ہے باجبہ نے منایا نالا کون کہتا باجبہ نے منایا نالا اور پھلکی بات کریں مجھے دونوں جو پارٹی آئے نا سیو مات کا کھیل کھیل رہی ہیں وہ ان کی گلتی بتا رہے ہیں ستر سال کی وہ دس سال کی ان کی بتا رہے ہیں کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں تھکی جنتا جا رہی ہے مہنگائی اس کے مورچے پر مل مدد آئی ہے کوئی نہیں سوچ رہا ہے اس لیے بیٹ کے جو پارٹی میڈم آمالا کہنے جی ہے کہ مورینا جلہ کی بیوستہ بلکل گڑھ بڑھ ہے پہلی چی آج آج دل روزہ نا درگھٹنا ہوتی ہیں کبھی کسی بیہ پاری کی بیگ لٹ رہی ہے کبھی کسی بیہ پاری کی بیگ لٹ رہی ہے نہیں بس ٹھیک ہے مورینا جلہ کی بیوستہ پوری گڑھ بڑھ ہے نہیں جن کو موقع ملچے کا بار بار میڈم میں اپنے بیجے پی کی ساتھی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو ازار تیرہ سے لے کے آج تک ہر وار بیدان سوہ اور لوگ سوہ چناب کے وقت یہ لوگ میڈیکل کولیج کا سیلیانز کرتے ہیں کیا وہ اج بھی تک کیوں نہیں بنایا یہاں کا بروزگار مطلب یو بروزگار گھوم رہا ہے سگر ملچالو کیوں نہیں ہوا ہے میم یہاں پر سبھی جنتا پہلے ٹرین کی سمسیوں سے بہت جوج رہی تھی جس کے لئے ریلوے نے شرط رکھی تھی کہ اگر آپ روز آٹ ٹکٹ آپ اگر اپنے نام سے بک کر آئیں گے تب ہی ہم ریلوے کے شتاب دی ٹرین مرینہ میں روکیں گے یہ دیش کے چناؤں میں لوکل مددہ اس بار کیوں تنہیں حاوی رضل آ رہا ہے بیدان سوہ چناؤں تو اب یہ بھی ہوا یاں بیدان سوہ چناؤں گا لوکل مددہ جیسے بھاجبہ بکاس کی بات کرتی ہے تو جنتا اس لئے ترست ہے کہ سڑک کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں کہنے کے لئے سوہس سے سکشہ نیائے کے لئے یہ کوئی بات نہیں کرتے اس میٹر پہ انہوں نے کوئی آج تک ایک بکاس کے نام پر کوئی بات نہیں کی سڑکیں رہی بات سمیہ کے حساب سے چلتے رہتی ہیں یہ تو بکاس ایسا سڑکوں کا بکاس ہمیزہ ہر سرکار گناتی ہے وہ ہے جو سامنے دیکھتا ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی بکاس والی بات نہیں ہے یہ جنتاں میں روز ہے اچھا پیچھے میں آ رہی ہوں بتائیے جگہ بنائیے پہلے دو جگہ بنائیے ہاں نہیں جن کا ہو چکا آپ کا ہوگے کا کا بکاس سمات یہاں رسمزی نہیں کیا تھا اور کسی بات کیا ہے بی جے بی میں کوئی بھی کہیے رہ رہی ہیں چاہے نویل سی چاہے نویل سی چاہے نویل سی چاہے آج رمیز گرم جو بکاس کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر رکتا ہے سڑک کو میڈم سنے کی بات ہے سڑک بکاس کا مددہ ہے لیکن وہ عام لوگوں کی عام لوگوں نے بنائی ہے بھارتی جنتہ پائٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سارے بکاس کی ہے اتنے سارے مددے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں جب اتنے برسوں تک کانگریس کی سرکار رہی سوئی سے لے کے ہوای جائج تک کا نرماڑ ہوا اس دیس میں کانت بھارتی جنتہ پائٹی اس جمانے میں کہیں سے کہیں تک تھی بھی نہیں جب اتنے سارے بکاس کر رہی گئے اس سمیں میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ہر چیز میں اپ ڈیٹ ہوتا ہے فون اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں بکاس بھی اپ ڈیٹ ہوا سمیں مرہنہ کی جنتہ نے جو سڑکیں بغیرہ بنائی ہیں وہ اپنے پیسے سے بنائی ہیں آخری سمیں میں آخری وقت ہے یہ پڑے لے کے جائے کون سو ڈگری کریں اسے نکلتے پاس ہے رہا ہے کو میروہ رہا ہے مسپ کا کیا ہوا مسپ کی بات کرتے ہیں یہ بھی اب کیا ہوا مسپ کی بات کرتے تھے یہ جو تینوں پرتیاسی کھڑے ہوئے ہیں میں ان کی چچڑ کی بات کروں گا کیونکہ ایک پڑھالے کا بیکتی راشت کے نرمار کی بات کر سکتا ہے اور وہ اپنا بجن کے لیے بہت اچھی بات آپ نے کہا اسے کے ساتھ سمیں ہو گیا ہے شوکر کلوزنگ کا بہت بہت دھرے والد دنیرہ کی جننتہ کازینوں نے اس پورے کارکرم کو سفل کرنے میں اپنی میٹھے پورڈ ڈوبی کا نبائی ہے سناب ایکسپس کے سفر میں غطہ چلتا رہے گا اور آگے بھی ہمارے پور ایکسپسیز کا حال بکاتے رہیں گے میوزکیل دیکھ سے رہیا